بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے جنرل نالج کا لیکچر نمبر تری ہے اور اس میں ہم آج بڑا ایک امپورٹن ٹاپک ہے جس میں سے اکثر ایجزیم میں کوسشن بھی ہوتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے اور ویسے بھی جنرل نالج کے لیے آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے اور آج ہم دریاؤں کے متعلق پڑھیں گے جو پاکستان کے دریاؤں ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے دریاؤں کی تعریف کیا ہے اور پاکستان میں دریاؤں ہیں کتنے کسی پہاڑ یا جھیل سے بہت سا پانی نکل کر خوشکی پر دور تک بیتا چلا جاتا ہے تو اسے دریاؤں کہتے ہیں دریاؤں تو کسی دوسرے دریاؤں سے جا ملتا ہے یا کسی بہر یا بہرے میں جا گرتا ہے دریاؤں بزاتے خود مستقل بھی ہوتے ہیں اور معامل بھی معامل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دریاؤں دوسرے کے ساتھ جب مل جاتا ہے ایک دریاؤں دوسرے دریاؤں میں جا گرے تو معامل کہلاتا ہے آج ہم آپ کو پاکستان کے چند دریاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کہاں سے نکلتے ہیں یا کس سے جا ملتے ہیں اور اسی پارٹ سے ہی important questions ہوتے ہیں کہ کسی دریاؤں کے لمبائی کتنی ہے شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں پہ ہوتا ہے اور وہ ملتا کہاں پہ ہے پاکستان's river system consist of more than 60 small and large rivers 60 چھوٹے بڑے دریاؤں ہیں جن میں سے Indus river with an overall length of around 300 km اس کی length کتنی ہے لمبائی کتنی ہے 300 km and total estimated annual flow of 207 billion cubic meter اور اس میں سے جو پانی بیعتا ہے 207 billion cubic بیعتا ہے جو سولانہ اس پاکستان's longest and largest river تو ایک سوال یہاں پہ ہی ہمارا بنتا ہے کہ پاکستان کا longest اور largest river کون سا ہے وہ Indus river ہے اور اس میں پانی کا flow کتنا ہے 207 billion cubic meters ہے اور اس کی length کتنی ہے 300 km ہے this is a list of some rivers wholly اور partly in پاکستان تو ہم جو مشہور ہیں important ہیں ان کے بارے میں زیادہ detail پڑھیں گے اور جو اس سے کم ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا introduction پڑھتے ہوئے ہم اس lecture کو سمیٹیں گے تو پانچ مشہور اور بڑے دریاء جو پاکستان کے ہیں وہ یہاں سے اگر ہم بات کریں تو شروع میں آپ کو overview دے دوں اس پورے لیسن کا تو یہاں سے جو ہے انڈس ریور شروع ہوتا ہے انڈیا یہاں کے ایریا سے یہاں سے ہوتے ہوئے یہ چلتے ہوئے اور بہت سارے اس کے دریاء جو ہیں دوسرے اس میں جا کے ملتے ہیں اور یہاں پہ یہ Arabian Sea بہرہ عرب میں جا گرتا ہے اچھا یہ تو سب سے بڑا دریاء ہے ہمارا انڈس ریور تو اس کو سب سے لاسٹ پہ کون سا ریور جوائن کرتا ہے وہ ہے ریور چناب ریور چناب یہاں پہ اس کو جوائن کرتا ہے اور یہ مختلف اور یہاں پہ ہمارا دریاء ستلج ہے اس کے بعد راوی ہے اور یہاں پہ چناب ہے یہ جیلم ہے یہاں پہ چناب کو سارے ملتے ہوئے یہاں پہ چناب بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو سارے جوائن دریاء ان کو ون بیوان ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے انڈس ریور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں دریاء سندھ پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم دریاء دریاء سندھ کی شروعات طبت کی ایک جیل مانت سرور سے ہوتا ہے یہ ایک ایمپارٹنٹ کوششن ہے کہاں سے اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جیل مانت سرور تو اس کے بعد دریاء پاکستان اور بھارت کشمیر سے گزرتا ہوا صوبہ سارہد میں داخل ہوتا ہے صوبہ سارہد میں اسے اباسین بھی کہتے ہیں صوبہ سارہد میں اس کو اباسین کا نام بھی دیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے دریاءوں کباب چونکہ سارے دریاء اس میں جا ملتے ہیں تو اس لیے اس کو دریاءوں کباب کا نام دیا گیا دریاء سندھ کو شیر دریاء بھی کہا جاتا ہے چونکہ جنگل میں شیر جو ہے دوسروں کو کھا کے ایک مطلب رہتا ہے سروائیو کرتا ہے تو اسی طریقے سے یہی دوسرے دریائیوں کو اپنے اندر زم کر لیتا ہے اور یہ سروائیو کرتا ہے انڈس ریور صوبہ سرہد میں دریاء پہاڑوں سے میدانوں میں اتر آتا ہے اور اس کے بعد صوبہ اور اگر اس کے بارے میں ہم بات کریں دریاء سندھ کے مطالق دنیا کے طویل ترین دریائوں میں شمار ہونے والا دریاء سندھ ایک دریاء ہے یہ ایک زمانے میں لاکھوں ہیکٹر رکبے کو سراب کرتا ہوتا تھا آج کا دریاء سندھ اپنے اصل حجم کا دس فیصد سے بھی کم رہ گیا اور حیرت اور عبرت کا منظر بھی پیش کر رہ دریاء میں پانی کم ہو جانے کی بیش مار وجوہات ہیں جس میں سے ڈیم بنا لینا زراد کے لیے پانی کا استعمال جنگلات کی تیز رفتار کٹائی اور اس کے علاوہ سنتی الودگی بغیرہ جو ہیں اس کے کافی متاثر کی ہے طببت کے پہاڑوں میں سے نکلنے والا یہ دریاء لداخ سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور پشاور اور راول پنڈی کے دریاء درمیان سے ہو گزرتا ہوا صبح سندھ میں بہرہ عرب میں جا کر گرتا ہے آج کل لیکن اس دریاء کے آخری حصے میں پانی کی مقدار اتنی کام ہو جاتی ہے کہ الٹا سمندر کا پانی واپس اس دریاء میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو the Indus river is a major river in Asia which flows through Pakistan it also courses through western Tibet and northern area of India originating in the Tibetan plateau in the vicinity of Lake Manchroor the the river runs a course through the Ladakh region of Jammu and Kashmir towards Gilgit and Balkhistan and then flows in a southerly direction along the entire length of Pakistan to merge into Arabian Sea near the port city of Karachi in Sindh the total length of river is 3180 km it is Pakistan longest river so just we have talked here here has been here in the morning in this is just in India this in which is in the country this آتا ہے اور پنجاب سے سندھ میں جاتے ہوئے یہ کراچے کے قریب بحیرہ عرب میں گر جاتا ہے یہ تو تھا ہمارا جو دریائے سندھ اس کے بعد آتا ہے یہ یہاں سے بھی آپ میپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو جو انڈس ریور ہے یہ سارا انڈس ریور ہے یہاں سے دیکھیں یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور بہت سارے دریائے شیوک ہے گلگت کا ہے کنار ہے سوات ہے کابل اور گرال ٹوچی زوب کندار یہ سارے دریائے میں زم ہوتے جاتے ہیں اور ان کے اگر ایک لسٹ بنائے تو یہ سارے کے سارے ٹرائبیٹریز ہیں ٹرائبیٹریز وہ دریائے ہوتے ہیں جو اس کا حصہ بن جاتے ہیں نین بڑے دریائے کا تو یہ بھی اس کا ایک میپ آپ کو اور لوگ دیتا ہے کہ یہ تبت کا جو ایریا یہاں سے ہوتا ہوئے یہاں پہ ریبینٹریز میں فال کرتا ہے اور اس کی جو ہے انٹر ایکٹ جو کہتا ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہاں سے دیکھیں انڈس ریور پہ ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں سکردو پرتاب بریج اور یہ سارے جو ہے انٹر ایکٹ کرتے ہوئے بشام تربیلہ اور کابل ریور بھی اس کو جائن کرتا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد کالا باغ چشمہ اور تانسہ یہ سارے بریجز وغیرہ اور یہ مٹھن کوٹ کے مقام پہ سارے دریاء جو ہیں پاکستان میں ملتے ہیں اور اس کو پنجند بھی کہتے ہیں اس مقام کو پنجند کا بھی نام دیا جاتا اور مٹھن کوٹ کے ایریا ہے جہاں پہ یہ ملتے ہیں اس کے بعد گدو ہے سکھر براج ہے یہ سارے کوٹری ہے یہ سارے اور یہاں پہ جا کے کراچھے کے قریب ریبینٹری میں یہ فال کرتا ہے اس کے بعد ریور بیاس آتا ہے بیاس کے بارے میں بتاؤں تو دریائے بیاس کو ہمالیہ سے نکلتا ہے اور مشک کی پنجاب بھارت کے عزلہ امرتصار اور جلندر کے درمیان سے گزرتا ہوا فیروزپور کے قریب دریائے ستلج سے مل جاتا ہے یہ کس سے ملتا ہے دریائے ستلج سے یہ دریائے بیاس جو ہے یہ ان فیکٹ جو ہے انڈیا میں زیادہ اس کا ایریا ہے اور صرف تھوڑا سا ایریا ہے جو پاکستان میں اس کا انٹر ہوتا ہے اور وہ بھی نومینل سے اس کی کونٹیٹی ہوتی ہے وارٹر کی چونکہ جو انڈس وارٹر ٹریٹی ہے انڈیا کا پاکستان کا اس میں تین دریائوں پہ ٹوٹل جو رائٹ ہے یوز کرنے کا وہ انڈیا کا ہے وہ بھی آگے چل کے میں آپ سے ذکر کرتا ہوں بلکہ ادھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس تین دریائے ہیں دریائے ستلج یہاں پہ دیکھیں تو یہ بیاس ریور انڈیا سے ہو کے آتا ہے یہ دریائے ستلج ہے اور یہ دریائے راوی ہے یہ تینوں پہ انڈیا کا رائٹ ہے انڈیا اس کا ہنڈر پرسینٹ پانی یوز کر سکتا ہے پاکستان اس پہ کلیم نہیں کرے گا اور لیکن یہ جو اوپر والے تین دریائے ہیں اس میں سے بیاس کو مائنس کر دیں تو ہمارے پاس جو چناب ہے جیلم ہے اور انڈس ہے اس کا صرف ٹوئنٹی پرسینٹ جو ہے وہ انڈیا یوز کر سکتا ہے وہ یہ انڈیا یہ انڈس وارٹر ٹریٹی میں اگریمنٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ہم بات کر رہے تھے بیاس ریور پہ ہے تو یہ بیاس ریور جو ہے کس کے ساتھ مل جاتا ہے دریائے ستلج کے ساتھ مل جاتا ہے پھر دریائے جہلم جو ہے پاکستان میں داخل ہوتا ہے پھر جو یہ تقریباً تین سو چھکبیس کے بل میں سی سکندر آدم کی جو فوجیں آئی تھیں وہ بھی یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہی پیروکی تھیں The بیاس ریور is a river in the northern part of India the river rises in the Himalayas in the central Himachal پر دیش انڈیا and flows for some for 70 kilometer کتنے چاہ ستو کلومیٹر یہ چلتا ہے تو دی ستلج river in the Indian state of پنجاب انڈیا کی پنجاب کی سٹیٹ میں its total length is 470 کلومیٹر to 90 miles and its drainage بسید is 20,303 square کلومیٹرز large the ستلج continues into پاکستان پنجاب and joins the چناب river جو دریائے یہ جو ہے بیاس river ستلج کو جائن کرتا ہے اور ستلج جو ہے چناب سے مل جاتا ہے یہ کہاں پہ ملتا ہے دریائے چناب کے ساتھ پنجاب کے مقام پر the later intern joins the indus river at mittencourt جبکہ جو دریائے چناب ہے یہ indus river کو کہاں پہ جائن کرتا ہے mittencourt کے مقام پر یہ یاد رکھنے والی دو باتیں ہیں ایک تو اس کی length کتنی ہے 470 kilometer ہے اور اس کا area کتنا ہے 20,303 square kilometers اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چناب کو کہاں پہ ملتا ہے یہ پنجاب river کے مقام پہ ملتا ہے اور یہ جو چناب river ہے یہ میٹنcourt کے مقام پہ indus river کو جائن کرتا ہے the waters of the bias and satellite rivers are allocated to india under the indus water treaty between india and pakistan ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ اس نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ستلج کا جو دریائے یہ پنجند کے مقام پہ یہاں پہ جو ہے یہ جائن کر رہا ہے جو اس کو چناب کو اور جو چناب ہے یہاں پہ مل رہا ہے اور یہ میٹھنcourt کا مقام ہے جہاں پہ چناب اور indus water indus river آپ اس میں جوائن کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا دریاء آتا ہے جہلم دریاء جہلم کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں دریاء جہلم کو ہمالیا میں چشمہ ویری ناغ سے نکلتا ہے کہاں سے نکلتا ہے چشمہ ویری ناغ یہ آپ نے یاد رکھنے والی باتیں ہیں چشمہ ویری ناغ سے نکل کر سیری نگر کی ڈل جیل سے پانی لیتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور جنوب مغرب کو بیٹا ہوا تریموں کے مقام پر یہ دریاء چناب سے مل جاتا ہے دریاء جہلم ہے یہ کہاں پہ ملتا ہے چناب کے ساتھ ہیڈ تریموں کے مقام پر جہاں یہ جھنگ کے قریب ہے جہاں پہ تینوں دریاء ملتے ہیں جیلم راوی اور چناب تو اس کو ہیڈ تریموں کے نام سے آپ کہہ سکتے ہیں تریموں اسی لیے ہے تو یہ مغربی پنجاب کے دریاؤں میں سے اہم دریاء ہے یہ جو مغرب میں ہے جن پہ جو انڈیا کے ساتھ بھی ان کا کافی ایریا کور ہوتا ہے لیکن اس پہ زیادہ رائٹ جو ہے پاکستان کا ہے یوز کرنے کا یہ سارے دریاء پنجنات کے قریب دریائے سندھ میں مل جاتے ہیں یعنی کہ جتنے بھی دریاء ہیں وہ سارے کے سارے پنجنات کے مقام پر ملتے ہیں رسول کے مقام پر دریائے سندھ سے نیر لوئر جہلم نکالی گئی ہے جو زیلہ شاہفر کو سراب کرتی ہے رسول کی پن بجلی کا منصوبہ اسی کے مرونے منت ہے نیر اپر جیلم منگلہ آزاد کشمیر کے مقام پر سے نکالی گئی ہے اور زیلہ گجرات کے بعد علاقوں کو سراب کرتی ہے آپ پاشی کے علاوہ ریاست کشمیر میں امارتی لکڑی کی برامت کا سب سے بڑا اور آسان ذریعہ یہی دریاء ہے کیونکہ اس میں دریاء وہ لکڑی پھینک دیتے ہیں اور ٹرانسپورٹ ہوتی ہے پانی میں چونکہ لکڑی ڈوبتی نہیں ہے تہرتی ہے وہ تہر کے اگلے ایریا میں پہنچ جاتی ہے اور یہاں سے وہ نکال لی جاتی ہے اور اسی لیے یہ ٹرانسپورٹ کے لیے کام آتی ہے سکندر آزم اور پورس کی لڑائی اسی دریاء کے کنارے لڑی گئی تھی اب یہ یاد رکھنے والی تاریخ ہی بات ہے بعد میں جب ہم تاریخ کی بات کر رہے ہوں گے تو یہ باتیں آپ کو دوبارہ سے پڑھائی جائیں گی سکندر آزم اور پورس کی لڑائی اسی دریاء کے کنارے پر یعنی دریاء جیلم کے کنارے پر ہوئی تھی سکندر آزم نے اس فتح کی یادگار میں دریاء جیلم کے کنارے دو شہر آباد کیے تھے کس نے دو شہر آباد کیے تھے؟ سکندر آزم نے پہلا شہر بلکل اسی مقام پر تھا جہاں لڑائی ہوئی تھی اور دوسرا دریاء کے اس پار یونانی کیمپ میں بچایا گیا اس شہر کو سکندر آزم نے اپنے محبوب گوڑے بیوسفاتس سے منصوب کیا جو اس لڑائی میں کام آیا تھا یعنی اس کا گوڑا مر گیا تھا اس جنگ میں تو یہ ہے اس کے انڈس ریور کی اگر اس میں ہم دیکھیں گے ریور جیلم is nearly 774 کلومیٹر long and it's tributary of river چناب یہ tributary ہے کس کا چناب کا کیونکہ یہ چناب میں جا گرتا ہے جیلم originates from the southeastern part of kashmir valley and flows through siri nagar before entering in pakistan along its journey it is joined by the largest tributary of the neelam river neelam river بھی اس میں جوائنا ہے نیر مزفر آباد river جیلم also has many dams اس پہ بہت سارے dam اور براجز ہیں constructed on it with one of the dams being mangalah dam جو مشہور ہے اس میں سے وہ mangalah dam جو ہے دریہ جیلم پر مشہور ہے یہ واقع ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے which is the world's largest earth filled dam یہ earth filled جو ہے یہ بڑا سب سے dam ہے and was constructed in 1967 it has a storage capacity of nearly 5.9 million acre feet رسول براج is also built on jihlam river as well as trimu براج تو اس پہ ایک تو رسول براج ہے trimu براج ہے اور اس کے علاوہ mangalah dam اس پہ تین چیزیں جو ہیں یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں اس کی length جو ہے 744 کلومیٹر ہے اور mangalah dam اس پہ واقع ہے اور 1967 میں بنایا گیا یہ رسول براج اور trimu براج اسی پہ دریہ جیلم پہ واقع ہیں اگر ہم اس کو map میں دیکھیں تو ہمارے جو پانچ مشہور دریہ ہیں چونکہ بیاس جو انڈیا کا ہے ہم اس کو نکال دیتے ہیں یہاں پہ indus جیلم اور چناب راوی اور ستلج جیلم جو ہے یہ سب سے اوپر والا مقام یہ جو ہے جیلم کا ہے یہ جیلم ریور ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آتا ہے ہمارا دریوں میں اچھا جیلم کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اس کو join کہاں کہاں پہ کوہالا منگلہ رسول ٹریمو اور پانچ ند پانچ ند کے مقام پہ یہ مل جاتا ہے چناب کے ساتھ تو یہ اس کے important links ہیں کوہالا اس کو join کرتا ہے منگلہ ڈیم اس پہ ہے رسول براج اور ٹریمو براج اور یہ پانچ ند کے مقام پہ مل جاتا ہے یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں اس map سے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد دریائے ستلج آتا ہے دریائے ستلج پنجاب میں پاکستان اور بھارت کے شمائل میں تاریخی چڑائے پر بہتا ہے دریائے ستلج کو ساتھا دری بھی کہتے ہیں دریائے ستلج کا پانی سندھ تاس مویدے کے تاتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان گزرتا ہے اور زیادہ تر آپاشی کی نیروں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے تو اس کا زیادہ تر جو پانی ہے دریائے ستلج کا یہ ایریگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے ستلج فلوز تھرور دی ہسٹورک کراس روڈ ریجن آف پنجاب ناظرن انڈیا اور پاکستان ناظرن آف دی وندیا رینج ناظرن آف دی وندیا رینج ساظرن آف دی ہندو کش سگمنٹ آف دی ہمالی آز آنے والے لیکچر میں ہم یہ رینج کے مطالق بھی پڑھیں گے کراکرام ہمالیا لدھا کی پاڑیاں یہ سارے کچھ ہم ہے اس میں ڈیٹیل میں ہم جیوگرافی پہ بات کریں گے سم 550 کلومیٹر لانگ اس کی لیندھ کتنی ہے 550 کلومیٹر ستلج is also called as the red river اس کو red river کا نام بھی دیا گیا ہے تو ایک اس کا origin اس کی لیندھ اور اس کے ایریگیشن کے لیے دیادہ تر یوز ہوتا ہے اور یہ red river کے نام سے بھی مشہور ہے تو یہ چھٹے نمبر پہ ہمارے پاس دریائے ستلج ہے اور یہ یہ اس کا ہر یہ ہے یہاں پہ اور یہ بیاس اس کو جائن یہاں پہ کر رہا ہے بیاس اس میں مل جاتا ہے اور ستلج یہاں پہ چنہاب میں مل جاتا ہے پنج ند کے مقام پر یہاں پہ بھی آپ اس کے میپ میں دیکھ سکتے ہیں لوکیشن اور اس کے بعد ہم اگر ستلج کی بات کریں تو اس کے اس کے آئے ہیں ہری کئی اور جی ایس والا اور سلیمان کی ہیڈ سلیمان کی جس کو کہتے ہیں اسلام یہ اس کے مین جو ہیں لنکس ہیں جہاں پہ یہ لنک کرتا ہے اور اس کے بعد ہمارا دریائے آتا ہے چنہاب دریائے چنہاب پاکستان اور بھارت کا بڑا دریائے ہے یہ بھارت کے صوبہ ہیمچل پردیش لہول اور سپیٹی ڈسٹکٹ سے بہتا ہوا جمہو اور کشمیر پنجاب پاکستان سے گزرتا ہے دریائے چنہاب کا پانی سند تاس مہد کے تاتھ پاکستان کو مقرر کر دے گیا ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کا بیس فیصد جو ہے جو اوپر والے تین دریائے ہیں جیلم چنہاب اور انڈس وہ انڈیا یوز گا سکتا ہے باقی تین جو ہے ستلج راوی اور بیاس ان پہ سارے کا سارے رائٹ جو ہے انڈیا کا ہے اگر اس کے پاس کونٹیٹی دیا تھا تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے لیکن اس کا بیسک رائٹ ہے انڈس انڈس واتر تری دچاندرہ انڈ بھاگا ریور ان دی اپر ہمالیاز جوائن فارم دی چنہاب ریور چنہاب ریور میں اوپر والے چاندرہ اور بھاگا ریور جوائن کرتے ہیں چنہاب فلو تھرو جمہو ان کشمیر یہ جمہو کشمیر سے ہوتا ہوا آتا ہے it is then joined بائی دی جیلم ریور اے تریمو تریمو کے مقام پر جیلم بھی اس کو جائن کر جاتا ہے یہ فلوڈ کنٹرول میکنیزم نیر جنگ یعنی کہ جو تریمو کا مقام ہے اس کو فلوڈ کنٹرول کا نام بھی دیا جاتا ہے جہاں پہ کنٹرول کیا جاتا ہے اندریوں کو and on moving further it merge with the ستلج یہ جو دریاء جو ستلج ہے وہ بھی اس کو جائن کر جاتا ہے اچھ شریف ان پاکستان یہ نیر اچھ شریف جو ہے جائن کرتے ہیں پانجنات کے مقام پر چناب ریور is nearly 960 km long اس کی length جو ہے انڈس ریور کے بعد سب سے لمبا یہی دریاء ہے 960 km ٹھیک ہے جی اور map میں ہم دیکھیں تو third number پہ ہمارا دریاء چناب آتا ہے اور اس کا یہ area ہے یہاں سے تو یہ چل رہا ہے اور اس کا زیادہ تر یہ حصہ اس کا آتا ہے انڈس ریور کے ساتھ جائن کرتا ہے کوٹ مٹھن کے مقام پر یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو boundaries ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ پانجنات کے مقام پر join کر رہے ہیں پچھلے دریاء اس کے ساتھ اور یہ چناب کا area ہے اور چناب کے جو کون کون سے اس کے link area ہیں اکھنور ہے مرالا کا ڈیم ہے مرالا ہے ہیڈ مرالا جس کو کہتے ہیں خانکی ہے اور اس کے علاوہ قدراباد اور یہ تریموں کے مقام پر join کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ پانجنات کے مقام پر ستلج کے ساتھ join کرتا ہے اور اس کے بعد یہ جناب جو ہے مٹھن کوٹ کے مقام پر سندھ کے ساتھ join کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے دریائے راوی دریائے راوی پاکستان کا چھوٹا اور اہم ترین دریائے جس کی لمبائی 720 کلومیٹر ہے دریائے راوی کی ابتداء بھارت کے صوبے ہیما چل پردیش کے ڈسٹرک چامبہ سے ہوتی ہے دریائے راوی کا پانی دریائے سندھ سے ہوتا ہوا بیر ہند میں گرتا یہ دریائے سندھ تاس مہد کے تات انیس سار میں بھارت کو دے دی گیا تھا اسے لاہور کا دریائے بھی کہا جاتا ہے دریائے لاہور بھی اس کو کہا جاتا ہے ریور راوی like many other rivers of the region originates in ہمالیہ after it flows through south west region of Indian پنجاب it moves along the indopark border and enters in پاکستان and merge with چناب چناب کے ساتھ جوائن کر جاتا ہے ریور راوی is nearly 720 کلومیٹر long it also called the river of lahore since the city of lahore is located at ravis eastern bank اس کے مشرقی مقام پر چونکہ lahore ہے تو اس کو lahore دریہ بھی کہا جاتا ہے دریہ lahore اور ravis کو دیکھیں تو اس کے کون کون سے link آتے ہیں madupur jess jess jessar شادرا اور بلوکی یہ صدرنائی بھی اس کے راستے میں آتا ہے اور اس کے بعد یہ چناب کو join کرتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہم پڑھ لیتے ہیں دریائے hub ہے دریائے hub پاکستان میں کراچی کے قریب واقع ایک چھوٹا دریہ ہے یہ بلوچستان کے زیلہ لسبلہ میں کوکیر تھر سے شروع ہو کر بحیرہ عرب میں گتا ہے اپنے آخر عصے میں یہ دریہ صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے مابین سرحد بناتا ہے 1981 میں اس دریائے پر ایک ڈیم بنایا گیا جسے hub ڈیم کہا جاتا ہے یہ دیم لسبلہ کے لیے پاشی اور کراچی کے لیے پینے کا پانی فراہم کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے دریائے اسطور دریائے اسطور دریائے سندھ کا ایک موامن دریائے یعنی دریائے سندھ میں یہ جو مل جاتا ہے جو کہ وادی اسطور سے بیتا ہوا ہے اس لئے اس کو اسطور کا نام دیا گیا ہے دریائے درہ برزل کی مغرب ڈلان سے شروع ہوتا ہے دریائے اسطور دریائے گلگت کو متقاس کے مقام پر ملتا اس کے بعد ہمارا ریور آتا ہے دریائے بارا دریائے بارا خیبر ایجنسی خیبر پکتون خواہ پاکستان میں ایک دریائے دریائے بارا کے ابتداء وادی تیرا تحصیل بارا خیبر ایجنسی سے ہوتی ہے یہ دریائے کابل جو کہ ورسک ڈیم سے نکلتا ہے میں شامل ہونے کے دریائے ہے کہ جمہو کشمیر میں بیت آم طور پر پاکستان میں دیگر دریائوں کی طرح دریائے توی بھی مقدس سمجھا جاتا ہے زیادہ تر انڈیا کے پوائنٹ اپ ویو سے یہ ورنہ تو پاکستان کے لیے اس طرح کی میکنیزم نہیں وہ پانی شانی بات ہیں دریائے توی کی لمبائی 141 کلومیٹر یعنی کہ تقریبا 28 میل ہے دریائے 300 میٹر جمہو شہر کے پول کے پوکستان میں پنجاب کے دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے دریائے توی دریائے چناب کا بائیں کنارے پر ایک اہم معامل دریائے یعنی کہ اس کا کنٹریبیوٹری ہے اس کے بعد ہمارا آتا ہے ریور جندی دریائے جندی جس کو جسے کوٹ اور مندری بابا کے طور پر بھی جانا جاتا ہے پاکستان کے شمالی علاقے مالاکن چار صدہ خیبر پکتنخواہ سے شروع ہونے والا ایک دریائے سال کے ابتدائی مہینوں کے دوران دریائے جندی میں بہت ہی مہدود پانی ہوتا ہے لیکن موسم گرمہ کے مہینوں میں اس میں کافی بساتی پانی جمع ہوتا ہے دریائے کابل اور دریائے جندی کے ارد گرد کے علاقوں کا شمار خیبر پکتنخواہ کے سب سے زیادہ سنچائی والے علاقوں میں کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا روپل ریور دریائے روپل شمالی پاکستان میں روپل گلیشئر سے شروع ہونے والی ایک برفانی ندی ہے اسی لئے اس کو نام بھی روپل کا دیا گیا کیونکہ یہ روپل گلیشئر سے لنک کرتا ہے یہ وادی روپل میں نانگا پربت کے جنور میں بہتی ہے اس کے بعد دریائے اس طور میں مل دریائے اور لداخ کے علاقے میں بہتا ہے دریائے شنگو بھارت سے پاکستان میں ازاد کشمیر کے مقام پر داکل ہوتا ہے اور اس ندی سے ملتا ہے جو کارگل سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے شنگو کا پانی لداخ میں دیگر دریائوں سے صاف ہے کیونکہ یہ برف پگلنے سے تشکیل میں آتا ہے تو یہاں پہ آج ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ ہمارے دریائوں کا سسٹم کیا ہے جو مشور پانچ دریائے وہ کون سے ہیں انڈر وارٹر ٹریٹی انڈیا کے اسے میں تین قوم سے آئے اور پاکستان کے اسے میں تین قوم سے ہیں تو یہ امید کہتا ہوں کہ آپ کو کافی حد تک انڈرسٹینڈ ہو گیا جو امپارٹن پوائنٹ ہیں وہ آپ نے خود یاد کرنے تو انشاءاللہ یہ آپ کا ٹاپک ہے کور ہو جائے گا اس پہ ہم انقریب لیں گے مجھے اجازت